برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رہے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم اپنے سبق میں فیل کی تعریف اور فیل کی مختلف زمانے کے حساب سے اقسام دیکھیں گے فیل جو ہے وہ کلمہ ہے جس کے معنی میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے ایسا کلمہ یا لفظ جو کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا زمانے کے لحاظ سے ظاہر کرے وہ فیل کلاتا ہے آپ کو بتا ہے کہ زمانے ایک ماضی جو گزر چکا ہے جس میں ایک ہم رہ رہے ہیں حال اور ایک مستقبل ہوتا ہے تو پیارے بچوں سبق سیکھنے کے ساتھ ہمیں اپنی کردار سازی بھی کرنی ہے یعنی ہمیں سچ بولنا سیکھنا ہے اپنے اچھے اخلاف نرمی سے بات کرنا ایک دوسرے کا احترام کرنا کیونکہ جب تک ہم اپنی خود حالت نہیں بدلیں گے اللہ بھی ہماری حالت نہیں بدلے گا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ وہ جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا اور پھر تم اپنے کردار کو اتنا بلند کرو کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں اگر امت ایسی ہے تو نبی کیسے ہوں گے علامہ اقبال کا شیرہ سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا خسنے کردار سے نور مجسم ہو جائے کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے تو پیارے بچوں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے کامیابی مل جائے جب مسجد سے آواز آتی ہے حیاء اللہ الفلاہ اور کامیابی کی طرف تو کوئی زہمت نہیں کرتا جس چیز کو انسان ساری زندگی ہر جگہ تلاش کرتا رہتا ہے وہ خود اسے اپنی طرف بلا رہی ہے تو فیل کی زمانے کے لحاظ سے تین اقسام ہیں ایک موجودہ زمانہ فیل حال جس میں ہم رہ رہے ہیں جو وہ گزر جاتا ہے اس کو فیل ماضی کہتے ہیں اور جو آنے والا ہے اس کو فیل مستقبل کہتے ہیں یعنی فیل ماضی اس فیل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے ہر گزرنے والا علمہ ماضی میں تبدیل ہو جاتا ہے آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے جیسے کتاب پڑھی کتاب پڑھی وقت گزر گیا یہ بھی فیل ماضی ہے کبوتر اڑا کبوتر اڑ کے چلا گیا یہ بھی فیل ماضی ہے اور پھر عرفان نے چائے پی تو یہ بھی گزرا ہوا زمانہ ظاہر کرتا ہے اب ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں فیل حال فیل حال اس فیل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا موجودہ زمانے میں پایا جائے تو اکل مند وہ ہے جو ہر لمحے کا فائدہ اٹھاتا ہے جیسے احمد کھانا کھاتا ہے تو اس میں اب موجودہ زمانہ پایا جائے اس کو ہم حال کہتے ہیں اسی طرح وہ کام جس کا بندہ کرے کہ وہ آئندہ کرے گا آنے والے زمانے میں اس کو فیل مستقبل کہتے ہیں جیسے اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھیں کہ اسلم کل کراچی جائے گا تو آنے والا زمانہ ہے کہ وہ ہوائی جاس پہ بیٹھے گا اور کراچی چلا جائے گا انہوں نے لوگوں کی مدد کی یعنی انہوں نے لوگوں کی مدد کی یہ بھی گزرا ہوا زمانہ ہمیں بتا رہا ہے تو یہ فیل ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو اب ہم جو کتاب ہے اس میں سے کچھ جملے لیتے ہیں اور ان میں تلاش کرتے ہیں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے جیسے پہلا جملہ ہے مدینہ منورہ میں یہودی کا قوان تھا اب آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں یہودی کا قوان تھا اس میں فیل ماضی کی تعریف میں ہم نے دیکھا کہ وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے تو یہ گزرا ہوا زمانہ ہے تھا تو یہ فیل ماضی ہے پھر اگلا جملہ ہے یہودی مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا تو آپ دیکھیں کہ وہ پانی فروخت کرتا تھا یہ بھی گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے تو اس لیے ہم اس کو فیل ماضی کہیں گے اس کے بعد اگلا جملہ ہے مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہوگی یعنی ہوگی اس کی توقع ہے کہ اسے زیادہ کی پیشکش ہوگی تو یہ آنے والا زمانہ پایا جاتا ہے آنے والے زمانے میں کر کوئی کام ہو تو اس کو ہم فیل مستقبل کہتے ہیں اس کے بعد اگلا جملہ دیکھتے ہیں ایک روز یہودی کا حق ہوگا تو اب یہ بھی ہوگا آنے والے وقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ایسا فیل جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سینا آنے والے زمانے میں پایا جائے اسے فیل مستقبل کہتے ہیں تو یہ جملہ جو ہے فیل مستقبل سے تعلق رکھتا ہے اس کے بعد ہے کوئے کو عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا مخصوص کر دیا اب آپ دیکھیں کہ یہ اس میں موجودہ زمانے کی بات ہے کہ عام مسلمان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کو ہم فیل حال کہتے ہیں پھر اس کے بعد اگلا جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بشارت دی تھی تو بشارت کہتے ہیں خوش خبری دینے کو تو اللہ کے نبی نے بشارت دی تھی تو یہ بھی گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرتا ہے تو گزرے ہوئے زمانے میں اگر کوئی کام ہو رہا ہو تو ہم اس کو فیل ماضی کہتے ہیں تو پیارے بچوں ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ وقت کو صحیح استعمال کرنا چاہیے اسی طرح سورہ عصر قسم ہے زمانے کی اللہ نے ایک پوری صورت قرآن میں لکھی ہے اور کیونکہ زمانہ ہر لمحہ جو ہے وہ ماضی میں گزر جا رہا ہے اور ہم تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لاتے ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں اور آپ پس میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تاقید کرتے ہیں تو امید ہے آپ کو سبق سند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں